ٹوٹنے کا خطر آپ کو نہ ہو کمپنی آپ کو چینج کر کے دیتی ہے جو کہ آپ کو سب سے پہلے بتا رہا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ گیر بدلتے ہیں گیر بتا رہا ہوتا ہے گاڑی میں کتنا پیٹول ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے دونوں انڈیکیٹر بتا رہا ہوتا ہے گاڑی کی گرمیش بتا رہا ہوتا ہے گاڑی کتنی چل چکی وہ بتا رہا ہوتا ہے گاڑی کے انجنر کب بدلنا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حنیف اٹوز ایک سو سال لٹر نور لاہور سے میں ہوں عطا خان آج میں موجود ہوں حنیف اٹوز پہ اور میں ریویو کر رہا ہوں نیوشیا کا دو ہزار تیس دو سو سیسی امپورٹڈ موڈل اس موڈل کی خاصیت یہ ہے کہ نیوشیا میں یہ جو موڈل ہے یہ امپورٹ موڈل کلاتا ہے ان کا باہر سے آتا ہے ان کا موڈل اور ایک موڈل جو ان کا ہوتا ہے وہ لوکل ہوتا ہے جس کے اندر میٹر وغیرہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں جو کلر وغیرہ ہوتا ہے یہ آپ کو لوکلی اسمبل ہوتا ہے لوکل بنتا ہے سب سے پہلے بات کریں اس کے انجن کی تو یہ دو سو سیسی انجن ہے اس کا وائٹ کلر کے انجن لگایا گیا وائٹ انجن دو سو سیسی زونگ شونگ انجن لگایا جو نیوشیا کی خاصیت ہے ریڈیٹر اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے جو آرام سے آپ کو لانگ روٹ پہ جانا ہو تو پانی آپ ڈالتے ہیں تو آپ کو لانگ روٹ پہ آرام سے لے کے جاتا ہے امپورٹن مارڈل کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو فیول ٹینک کے علاوہ پانی کا جو ٹینک ہے وہ علیہ دا سے بڑا کر کے لگایا گیا ہے کہ خوبصورت بھی لگایا گیا ہے کہ آپ پانی ڈالتے ہیں یہ خود بخود انجن کو آگے تھنڈا رکھتا ہے مات کریں اس کی میٹر کی تو اس کے امپورٹن میٹر لگایا گیا ہے جو کہ آپ کو سب سے پہلے بتا رہا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ گیر بدلتے ہیں گیر بتا رہا ہوتا ہے گاڑی میں کتنا پیٹول ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے دونوں انڈکیٹر بتا رہا ہوتا ہے گاڑی کی گرمیش بتا رہا ہوتا ہے گاڑی کتنی چل چکی وہ بتا رہا ہوتا ہے گاڑی کے انجنر کب بدلنا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے فرنٹ شاکوں کی بات کریں تو ہیوی شاک اس کے ساتھ لگائے گئے ہیں کہ جو کہ نیو شاہ دو سو سویسی کے ساتھ امپورٹر شاک آئے ہوئے ہیں ٹیرو کی بات کریں تو پانسو بارہ کے چینہ کے ٹیرو لگائیں گے اس کے ساتھ بات کریں اس کی چیسی کی تو ہیوی چیسی دبل فریم چیسی اس کے ساتھ ہے جس کی لائف ٹائم گرنٹی دی جاتی ہے خدا نہ خواہد ساتھ ٹوٹے یا کریک آئے ایکسیڈنٹ کے علاوہ تو کمپنی آپ کو چینج کر کے دیتی ہے بیک گر بھی لگا دییا گیا اس کے ساتھ بیٹھے بیٹھا بیک گر لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں ہینڈ بریک بھی لگا دی گئی ہے کہ اگر وزن زیادہ ہو یا چڑھائی ہو تو آپ ہینڈ بریک لگانا کے روک بھی سکتے ہیں فیول ٹینک کی بات کریں تو امپورٹر فیول ٹینک 22 لٹر کا ہیوی فیول ٹینک اس کے لگا دیا گیا ہے کہ جو آرام سے آپ کو 22 لٹر ایک دفعہ ڈالیں تو لونگ روٹ پہ دوبارہ ڈالنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہوتی جل ایوریش کی بات کریں میلیش کی بات کریں تو شروع میں 19 سے 20 کلومیٹر پر لٹر کرتا ہے اور بعد میں یہ آرام سے 25 تک بھی جا سکتا ہے اگر آپ انجین آئل ٹیم سے بدلتے ہیں پہلی طفعہ انجین آئل آپ نے تین سو پہ بدلنا ہے دوسری طفعہ پان سو پہ بدلنا ہے پھر ہر ہزار پہ انجین آئل بدلنا ہے تو آپ کی گاڑی کبھی بھی خراب نہیں ہوگی پاور گیر کی بات کریں تو ہیوی پاور گیر اس کے لگا دیا گیا ہے کہ جو آرام سے آپ وزن زیادہ ہو تین ٹن تک بھی وزن ہو تو آپ آرام سے اٹھا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ 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 لگ جانا چاہوں آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں بنتی فریم کی بات کریں تو یہ رہے کہ آپ کے ایک فریم آگے لگایا گیا ہے اور ایک بیک پہ بھی ایک فریم لگا دیا گیا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو ٹوٹنے کا خطر آپ کو نہ ہو ہیوی کمانیاں لگائیں گے ہیں ہیوی شاک لگائیں گے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات کمانیوں کے پٹے ایک طرف ہیں سات کمانیوں کے پٹے دوسری طرف ٹوٹل چودہ کمانیوں کے پٹے لگا دیا گئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کے شاک بھی پیچھے لگائے گئے ہیں پچھلے ٹائر بھی پانچ سو بارہ کے لگائے گئے ہیں اور ایک سٹپنی اور ٹولکٹ اور ایکسٹر آپ کو دی جائتی ہے بات کریں اس کے ڈالے کی تو بچھلے ڈالا جو ہے وہ ساتھ فٹ کا اس کے لمبائی ہے اور اندازن سفہ چار اس کی چوڑائی ہے اور عام ڈالے سے اس کا ڈالا تھوڑا سا انچا رکھا گیا ہے ایک ایکسٹر کشادہ سیٹ لگا دی گئی کہ آپ تین سے چار لوگ بٹھانا چاہے تو بٹھا بھی سکتے ہیں اور اگر ٹیک کے طور پر استعمال کرنا چاہے تو یہ ٹیک کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں موجودہ ریٹ کی بات کریں تو آج مارچ کا شٹارٹ کا مہینہ ہے شروع ہے اور ابھی تقریباً ریٹ ایک دم بڑھنے لگیں کافی ریٹوں میں فرق آ رہا ہے تو آپ جب بھی ریٹ کے بارے بتا کرنا چاہیں ہم مجبوری میں اس طرح عام طور پر ہر ویڈیو میں آپ نے ریٹ بتاتے ہیں اس طرح مجبوری میں ہم ریٹ نہیں بتا پا رہے کیونکہ ریٹ ایک دم بہت جار اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو آپ جب بھی ریٹ پتا کرنا چاہیں ہمارا ورسپ نمبر لینے اور اگر وزٹ کرنا چاہیں تو ہنیف اٹوز ایک سو سال لٹر نور لاہور کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے بوٹ دیکھ لیں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو ڈھونڈنے میں میٹرو کا دس نمبر سٹاپ ہمیں یہ پڑتا ہے پورے پاکستان میں جہاں بھی منگوانا چاہیں آپ منگوانا سکتے ہیں آپ کو خود پی کرنے ہوگے اگر آپ کی گاڑی بھی کوئی خراب ہے تو آپ واپس بھی منگوانا بھیج سکتے ہیں آپ کو دوسری گاڑی بھیجیں گے یا آپ کو پیمنٹ لینی ہو تو پیمنٹ بھی آپ لے سکتے ہیں بہت شکریہ